آج امریکہ کی کمپنی گلیرڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے اپنی انٹی وائرل میڈیسن کا ٹرائل کیا اور اسے اس کے بسبت نتائج ملے ہیں نیو یوک ٹائمز کے مطابق گلیرڈ نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میڈیسن نے اپنے پتدائی نتائج حاصل کر لیے ہیں اور امریکہ کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایلرجی جو ہماری تحقیقات کو سپانسر کر رہی ہے وہ اس حوالے سے جلد بریفنگ دے گی ساتھ ہی امریکہ کی پوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حکام کرونا وائرس کے علاج کے لیے اس میڈیسن کی منظوری سے متعلق بات چیت کر رہے تھے شاید امرجنسی بنیادوں پر اس کا استعمال کیا جائے یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے اگر یہ میڈیسن کامیاب ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی دوا ہوگی جو کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک اہم سنگے میل تصور کی جائے گی اس لیے کمپنی کی طرف سے جب اعلان کیا گیا تو اس کے شیئرز کی قیمت میں فوری طور پر نو فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے علاوہ امریکی منڈیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی کہ فوری طور پر جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ آئی اس وقت پوری دنیا میں کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں ہے نہ ہی اس کی ویکسین دریافت ہو سکی ہے پوری دنیا میں اس وقت ماہرین بے سبری سے کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو اس وبا کو کنٹرول کر سکے اور اب گلیٹ کا کہنا ہے کہ اس نے جن مریضوں پر اپنی انٹی وائرل میڈیسن کا ٹیسٹ کیا اس کے ابتدائی نتائج مضبط آئے ہیں رویٹرز کے مطابق گلیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے جن مریضوں کو پہلے یہ دعویٰ دی گئی ان کی علامات میں نسبتاً ان مریضوں سے بہتری سامنے آئی جنہیں بعد میں یہ دعویٰ دی گئی تھی گلیٹ کے مطابق اس نے تین سو ستانوے مریضوں پر اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ کیا پانچ سے دس دن تک انہیں ڈوز دیئے گئے تجربے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ تین سو ستانوے میں سے باسٹھ فیصد مریض جنہیں فوری یہ دعویٰ دی گئی ان کا علاج ہوا اور پھر انہیں ڈسچارڈ کر دیا گیا بہرحال یہ دعویٰ اب تک منظور شدہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہی دعویٰ ہے جو ایبولا بیماری کے لیے بنائی گئی تھی مگر اس وقت اس کے نتائج تصندی بخش نہیں تھے اس لئے اس دعویٰ کو اب تک کسی بیماری کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا اب اگر کرونا وائرس کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابتدائی نتائج مضبط ہیں صدر ٹرمپ نے بھی اپنی کرونا وائرس تاس فورس کے ساتھ اپنی بریفنز کے دوران اس دعویٰ کو ایک ممکنہ گیم چینجر قرار دیا تھا مگر کئی ماہرین اب تک خدشات کیذار کر رہے ہیں اور اس میڈیسن سے متعلق جو تجربے ہوئے ہیں اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک یہ پتہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس میڈیسن کا ٹرائل کیا گیا کیا وہ لوگ خود دیکھ بال کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے یا پھر اس دعویٰ کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوئے اور اس دعویٰ کا جو پہلا ٹرائل چینج میں کرونا وائرس کے مریضوں پر کیا گیا تھا اس پر بھی گزشتہ دنوں وحو نے ایک ریپورٹ شائع کر دی تھی کہ یہ دعویٰ اپنے پہلے ٹرائل میں غیر موثر رہی ہے البتہ بعد میں وحو نے اس ریپورٹ کو اپنی ویب سائٹ اٹھا دیا اور وضاحت دی کہ غلطی سے یہ ریپورٹ بہت جلد شائع ہو گئی تھی یعنی پورا معاملہ اب بھی تنازے سے گھرا ہوا ہے یہ دعویٰ کرامت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آنے والے دن اہم ہوں گے فیلحال یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹرائل کامیاب ہو گیا ہے جس کے وجہ سے اس وقت امریکی میڈیا اس کے علاوہ امریکی سٹاک مارکٹس میں ایک حلچل نظر آ رہی ہے اس کپنی کے سٹاکس میں حلچل نظر آ رہی ہے ساتھ ہی پاکستان میں کرونا وائرس آہستہ آہستہ اس وقت پھیل رہا ہے اب تک ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے جسے کہا جا سکے کہ بہت تیزی سے کیسز سامنے آئیں مگر ضرور ہر آئے دن اضافہ ہو رہا ہے